موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبسوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیا تیلنگانا میں آئندہ پانک دنوں تک بارش کے امکانات وزیر اعظم نریندر موڈی سے ریاستی وزیر اعلی ریونت ریڈی کی ملاقات غریب لڑکیوں کی اجتماعی شادی سے شروع ہوئی امبانی خاندان کی شادی کی تقریب اور وزیر اعظم نریندر موڈی سے تیو انڈیا کے کھلاریوں کی ملاقات اور اب خبروں کی تفصیل حیدر آباد کے محکمے موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ریاست تیلنگانا میں آئندہ پانک دنوں تک بارش کا امکان ہے اس نے کہا کہ جمعیرہ سے ہفتے تک ریاست کے کئی حصوں میں ہلکی سے درمیانی بارش ہوگی اتوار اور پیر کو کئی ازلہ میں مصلہ دھار بارش کے امکانات ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ اتوار کو بھدرادری کتاگڑم خمم نلگنڈا سوریا پیٹ ناغر کرنول اور ونپرتی ازلہ میں شدید بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ کئی مخامات پر تیس سے چالیس کلومیٹر کی رفتار سے گرت چمک اور تیز ہواین چلیں گی منچریال کریم نگر پیدہ پلی جیشنکر بھوپال پلی ملگو محبوب آباد ورنگل اور جنگوں ازلہ میں پیر کو بھاری بارش ہوگی عادل آباد، آصف آباد، نرمل، نظام آباد، جکتیال، سریسلہ، کریم نگر، پیدہ پلی سوریا پیٹ، ورنگل، حنم کنڈا، سدھی پیٹ، بھونگیر، حیدر آباد، میرچل، سنگارے ڈی میدک کامارے ڈی میں گرت چمک کے ساتھ بارش ہوگی ہواوں کا سلسلے میں مطالق ازلہ کو الو الٹ جاری کر دیا گیا ہے ریاست تلنگانہ کے وزیر اعالہ ریونت ریڈیو ڈیپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکہ نے جمعیرات کو وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ ہمیشہ سے ملاخات کرتے ہوئے ریاست سے مطالق مختلف مسائل کو پیش کیا بعد ازہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے ساتھ ریاست کی تقسیم کے مسائل پر تبادل خیال کیا ہے دہلی کے دورے کے دوسرے دن وزیر اعالہ ریونت ریڈی ڈیپٹی چیف منسٹر نے جمعیرات کو وزیر اعظم اور مرکزی وزیر داخلہ سے ملاخات کی ریاست کی جانب سے زیر التوابیلوں اور فلاحی پروگرامز کے بارے میں تحریری یاد داشت پیش کی بھٹی وکرمارکہ نے کہا کہ ہر راج کے بغیر سنگرینی کوئلے کی کانے سنگرینی کمپنی کو الارٹ کی جائیں اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے دفاعی ارازی دی جائے وزیر اعالہ ریونت ریڈی نے کہا کہ الیکشن کے بعد ہم نے پوری توجہ ریاست کی ترقی پر مرکز کی ہے وزیر اعظم کو دی گئی یاد داشت میں یہ ذکری کیا گیا ہے کہ ریاست کے لیے ریلوے کوچ فیکٹری ہرزلے کے لیے ایک نوو دیا اور کستوربھا سکولوں کے لیے ایٹی ای آر پراجیکٹ کے لیے دوبارہ اجازت دی جائے انہوں نے مرکز سے تلنگانہ میں منشیات کے خاتمیں اور سائیبر سیکوریٹی میں تعاون کرنے کی درخواست کی چیف منسٹر ریونتریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا کہ وہ ریاست کو 29 اے پی اے سفسران مختص کریں ہیدر آباد میں ریجنل رنگ روٹ کے تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز دی جائیں چیف منسٹر ریونتریڈی نے کہا کہ انہوں نے مرکزی حکومت سے تلنگانہ کو 25 لاکھ مقانات مختص کرنے کی درخواست کی ہے ریاست تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری ہے حکومت نے سرکاری ملازمین کے تبادلوں کے شدول کا اعلان کر دیا ہے جس کے مطابق 5 جولائی سے 20 جولائی ملازمین کے تبادلوں کا عمل انجام دیا جائے گا حکومت نے ملازمین کے تبادلوں پر آئت پابندی ختم کر دی ہے اور تمام محکموں کے ملازمین کو 5 جولائی سے تبادلوں کے لیے آن لین درخواست داخل کرنے کی ہدایت دی ہے ملازمین کے تبادلوں سے مطالق جیو کو چیف سیکرٹری شانتی ملازمین کے تبادلوں کا عمل مکمل ہو چکا ہے اب تازہ طور پر سرکاری ملازمین کے تبادلوں کا شدول جاری کر دیا گیا ہے جس سے ملازمین تنظیموں کے نمائندوں نے مسررت کا اظہار کیا حالت نشے میں گاریاں چلانے والوں کے خلاف مہم کے دوران ایک شرابی پولیس کا بریت انیلیزر لے کر فرار ہو گیا تھا جسے آج گرفتار کر لیا گیا ملزم کی شناخ شراون کمار کے طور پر کی گئی جو کہ پیشے سے کارڈ ریور بتایا گیا ہے اس کے پاس سے بریت انیلیزر اور فور ویلر ضبط کر لی گئی پولیس نے بتایا کہ ساتھ جون کو بوین پلی ٹرافک پولیس کے آلہ اہدداران کی ہدایت پر پولاریڈی بلڈنگ ٹرافک پینٹ کے پاس بوین پلی میں ڈرنک اینڈ ٹرائیو مہم چلائی جا رہی تھی رات تقریباً بارہ بچ کر پچاس منٹ پر ایک کار وہاں پہنچی جب گاڑی کے ڈرائیور پر حالت نشے میں گاڑی چلانے کا شک ہوا تو پولیس نے بریت انیلیزر کے ذریعے اس کی جانچ کی کوشش کی کارڈ ریور نے پولیس ملازم کو دھکا دے دیا اور بریت انیلیزر چھین کر فرار ہو گیا اس سلسلے میں پولیس نے مخدمہ درج کر لیا تھا اور آج اسے گرفتار کر لیا گیا پولیس نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ ڈرنک اینڈ ڈرائیو چیکنگ کے دوران پولیس کے ساتھ تاؤن کریں تاکہ سڑک خاص ساس سے محفوظ رہا جا سکے اندھر پردیش کے وزیراعلا نارا چندربابو نائیڈو نے وزیراعظم نریندر موڈی سے خومی سطح پر ملاخات کی جمعرات کو دار الحکومت اور ریاست سے مطالق اہم ترقیاتی مسائل پر اپنی باتچیت کو تعمیری خرار دیا وزیراعظم کے دفتر میں میٹنگ کے دوران نائیڈو نے خصوصی درجے کے بدلے اندھر پردیش کو امداد میں اضافے کی وقالت کی ذرائع نے بتایا کہ بی جے پی کی خیادت والی انڈی اے حکومت میں ایک اہم حلیف تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ نے ریاست کی ترقی کے لیے کئی اہم تجاویز پیش کی اور مرکزی حکومت سے تاؤن طلب کیا میٹنگ کے بعد انہوں نے وزیراعظم نریندر موڈی کی خیادت میں اندھر پردیش کی ریاستوں کے درمیان پاور ہوس کے طور پر دوبارہ اوبھرنے کی صلاحیت کو صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا 2020 ورلڈ کپ فائنل میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والی ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے جمعیرات کو وزیراعظم نریندر موڈی سے ملاخات کی جہاں وزیراعظم نریندر موڈی ان کھلاڑیوں کو مبارک بات پیش کی ہندوستانی کھلاڑیوں کی یہ ملاخات وزیراعظم کی رہائش گاہ پر ہوئی ٹیم انڈیا صبح دہلی کے اندرہ گاندی انڈرنیشنل ائرپورٹ پہنچی تھی اس کے بعد کھلاڑیوں کا ای جی آئی ہوایی اڈے ای ٹی سی موریا ہوتل اور ہوتل کے راستے پر پور تپاک استقبال کیا گیا فلی مدہ کاراوہ بی جی پی رکنے پارلیمنٹ کنگانہ رناوت کو تھپڑ ماننے والی سی ای ای سیف کانسٹیبل کلوندر کور کا تبادلہ کر دیا گیا ہے کانسٹیبل کے خلاف تحقیقات جاری ہیں اور تحقیقات مکمل ہونے تک ان کا تبادلہ بینگلورو یونٹ کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ کلوندر کور نے کنگانہ رناوت کو اس وقت تمہچہ رسید کر دیا تھا جب وہ دہلی جانے کے لیے چندگڑ ائرپورٹ پہنچی تھی ذرائع کے مطابق سینئر کماننٹ رتبے کے اہددار کی جانب سے اس واقع کی تحقیقات کی جا رہی ہیں لیڈی کانسٹیبل اور ان کے ساتھیوں شفٹ انچارچ کے علاوہ ائرلین کے کچھ اہدداروں کے بیانات خلم بند کیے جا رہے ہیں جو اس وقت ائرپورٹ پر موجود تھے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مناسب فیصلہ کیا جائے گا کلوندر کور کا تعلق پنجاب کے زلے کپور تلا سے ہے اور سال دوہزار نو میں ان کا سی اے اسف میں تخرر ہوا تھا اور دوہزار اکی سے چندگڑ ائرپورٹ پر سی اے اسف کے ایوییشن سیکورٹی گروپ میں شامل تھیں لیڈی کانسٹبل کنگانہ رناوت کے احتجاجی کسانوں کے تعلق سے دیئے گئے بیان پر سخت ناراض تھیں اور جب نو منتقب رکنے پارلیمنٹ کنگانہ رناوت ائرپورٹ پر پہنچیں تو لیڈی کانسٹبل نے انہیں تھپڑ مار دیا تھا لیڈی کانسٹبل نے کہا تھا کہ کنگانہ نے بیان دیا تھا کہ کساند سو سو روپیے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کلوندر نے کہا تھا کہ احتجاجیوں میں میری ما بھی شامل تھی اور کنگانہ رناوت کے بیان سے انہیں تکلیف پہنچی انن تنبانی اور رادکہ مرچنٹ کی شادی کی رسومات غریب لڑکیوں کی استعمائی شادی کے ساتھ شروع ہوئیں غریب اور پسماندہ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے پچاس سے زیادہ جوڑے ممبئی سے سو کلومیٹر دور پال گھر سے آئے تھے استعمائی شادی کا احتمام ریلائنس کارپریٹ پارک میں کیا گیا تھا اس استعمائی شادی میں دلہ اور دلہن کی جانب سے تقریباً آٹھ سو افراد نے شرکت کی اس موقع پر انبانی خاندان نے اس طرح کی کئی استعمائی شادیاں منقید کرنے کا عظم کیا نیتا انبانی اور مکیش انبانی نے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ استعمائی شادی میں شرکت کی انبانی خاندان نے نو بیہتہ جوڑوں کو مبارک بات دی انبانی خاندان کی جانب سے ہر جوڑے کو سونے اور چاندی کے مختلف زیورات بشمول منگل سوطر شادی کی انگوٹھی اور نتھنی پیش کی گئی اس کے علاوہ ہر دلہن کو استری دھنکے طور پر ایک لاکھ ایک ہزار روپیہ کا چیک بھی دیا گیا ہر جوڑے کو ایک سال کے لیے کافی گروسری اور گھرے لو سامان بھی تحفے میں دیا گیا جس میں چھتیس قسم کی ضروری ایشیاں جیسے برطن گیاس کے چلے مکسر گدے تکے وغیرہ شامل تھے استماعی شادی میں موجود لوگوں کے لیے شاندار زیافت کا بھی احتمام کیا گیا شام کو منقش ادنی ثقافتی پروگرام میں وارلی خبیلی کی طرف سے روایتی ترپارکس بھی پیش کیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ انبانی خاندان ہر بڑے خاندانی پروگرام کا آغاز انسانی خدمت سے کرتا ہے اس سے پہلے بھی خاندان میں شادیوں کے موقع پر انبانی خاندانے قریبی برادریوں اور انجیوز کے ساتھ مل کر لوگوں کے لیے فٹ سرویس یا انہ سیوہ چلائی تھی جھارکن میں ایک مرتبہ پھر حیمند کی حکومت بننے جا رہی ہے حیمند سورین جمعیرات کی شام تقریباً پانچ بجے وزیر اعلیٰ کے اہدے کا حلف لیا یہ حلف برداری تقریب راجبھون کے برسہ پویلین میں ایک سادہ تقریب میں منقض کی گئی جہاں گورنر حیمند سورین کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا حیمند سورین نے تنہا حلف لیا اس تقریب میں پارٹی کے بہت سے لوگوں نے شرکت کی حیمند سورین کی اہلیہ کلپنا سورین نے ایکس پر لکھا کہ بلاخر جمہوریت جید گئی 31 جنوری 2024 سے شروع ہونے والی ناانصافی کو اب حقیقی معینوں میں انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے جے جھارکن مہاراشتہ کے سانگلی زلے میں سرکاری سکول کے مڈے میل کے پیکٹ میں مردہ سانپ کے برامد ہونے سے سنسنی پھیل گئی ریاستی آنگنواری ایمپلائز یونین نائب سربرا آنندی بھوصلے نے بتایا کہ اس بات کی اطلاع پیر کے دن ایک بچے کے والدین نے دی تھی کانگریس لیڈر ورکن اسمبلی وشوجید قدم نے اس واقعے کو انتہائی سنگین خرار دیا اور موجودہ مانسون اجلاس میں ریاستی اسمبلی میں اس مسئلے کو زیر بحث لیا انہوں نے اس معاملے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا اہدیداروں نے بتایا کہ بچے کے والدین نے تصویر کھینچ کر سانپ کو پھینک دیا تھا بعد میں یہ تصویر مخامی آنگنواری کارپن کو بھیجی گئی تصویر کے باوجود پیکٹ سے کھانے کا نمونہ لیا گیا اور جانچ کے لیے لیبارٹری بھیج دیا گیا پیٹ کر اردونیوس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹ کر اردونیوس یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی